بسم اللہ الرحمن الرحیم موڑ سامنے آیا اور اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس وقت آئینی نکات اور قانونی نکات کے اوپر گتھم گتھا ہے سہولتکار ججوں نے مدعی کو ہی قصور وار ٹھیرا دیا ہے ویورز اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس لیشس کے اندر اور پھر جنرل فیس اور چیف جسٹس پاکستان ساکم نصار کے رابطے کیا ساکم نصار صاحب کو ائرپورٹ پر ہی گرفتار کیا جائے گا ویورز اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر و وزیعظم کا اسٹیبلشمنٹ پر قومی اسمبلی کی سیٹیں بیچنے کا الزام جنرل فیس کا ٹرائل پبلک کیا جائے یہ بھی پاکستان کے ایک سابق وزیعظم نے مطالبہ کیا اس کا حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس لیشس کے اندر لیکن ویورز سب سے پہلے آج کی بڑی خبر اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ٹرائل کورٹ کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا ہے عمران خان کی نیب ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کی منظوری کا ریکارڈ فراہمی اور کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست کی گئی عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے اور اس کیس کی سمات جسٹس میا گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ساتار کر رہے ہیں اب ہوا یہ کہ خان صاحب کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جو نیب کا ریکارڈ ہے جس میں منظوری دی گئی وہ ہمارے حوالے کیا جائے لیکن یہ ریکارڈ عمران خان کو نہیں دیا گیا اور مختلف قسم کی ریزننگ جو ہے وہ نیب کی طرف سے پیش کی گئی اور اس کے بعد عمران خان نے اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اب ایک سوال عدالت کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ان سی اے کے طرف سے یہ رقم براہ راست پاکستان بھیجی گئی یا پھر ملک ریاض صاحب کے اکاؤن میں چلی گئی یہ جسٹس میا گل حسن اور انگزیب کا سوال تھا اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے پورے کیس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے اس کے اوپر سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سی اے نے وہ رقم ڈی فریز کر دی اور ملک ریاض اور ان کی فیملی کو یہ رقم دے دی گئی پھر انہوں نے خود وہ رقم سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر کے اکاؤن میں بھیجی اب انتہائی اہم نکتہ اس کے اندر ویورز یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ سیاسی بھیلبل ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں کیس کا جو مقدمہ جس طرح سے اس کو بنایا گیا اور جو کھڑا کیا گیا مقدمہ وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے برطانیہ سے پیسہ جانبوچ کر سپریم کورٹ و پاکستان کے ایکاؤن میں ڈال دیا اور یہ پیسہ حکومت پاکستان کو بھیجا جاتا ہے لیکن آپ نے اس پیسے کو بطور وہ جو جرمانہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ و پاکستان کی طرف سے ملک ریاض کو اس کی مد میں اسے ایڈجسٹ کیا اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں تھا اور کس قائدے قانون کے تحت آپ نے سب کچھ کیا اور اسی بنیاد کے اوپر یہ کیس چل رہا تھا لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی حکومت کو نہیں بلکہ ملک ریاض اور ان کے خاندان کے لوگوں کو دیا اور پھر یہ پیسہ انہوں نے اپنی مرضی سے سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ملک ریاض نے الکادی ٹرسٹ کیس کے لیے زمین توفے میں دی یہ سوال پوچھا گیا تھا عدالت سے اس کا جواب سلمان صدر صاحب نے دیا پھر یہ بھی عدالت نے استفسار کیا کہ یہ یونیورسٹی کہاں پر ہے میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف سے یہ سوال سامنے آیا اور اس پر عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ یونیورسٹی جیلہم کے قریب ہے اور اس وقت فنکشنل ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹی فنکشنل ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا یہ استفسار تھا دوبارہ انہوں نے بھی سوال کیا تو اس کے اوپر سلمان صفدر نے دوبارہ ہی جواب دیا کہ جناب بلکل اس وقت فنکشنل ہے اور کام کر رہی ہے ٹرائل کورٹ نے امران خان کی نیب ایگزیکٹی بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترک کرنے کی حیران کن وجہ لکھی کہ نیب کا تفتیشی افسر نیب بورڈ میٹنگ ریکارڈ کا آتھر یا کسٹوڈین نہیں ہے اس لیے اسے ریکارڈ پیش کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا اور پھر سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی عدالت کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ٹرائل کورٹ جلد از جلد فیصلہ دینے کے لیے بہت بے چیم دکھائی دے رہا ہے چھوٹی تاریخیں دی جاتی ہیں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں نیب ریفرنسز پر فیصلہ دینے سے روک رکھا ہے پتہ نہیں کہ انہیں اتنی جلدی آخر کیوں ہے کیونکہ وہاں سے بھی نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے لیکن کیونکہ پیشرفت نہیں ہو رہی لہٰذا اگر یہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے اور نیب ترامیم بعد میں کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی ایک طرح سے سہولتکاری ہوگی جو دونوں طرف سے ہو رہی ہے وہاں سے فیصلہ نہیں آ رہا اور یہاں پر فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ آپ کو جلدی ہے اب بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن علنزیب نے بدھ کے لیے جیس تاریخ پر عدالت نے جو نیب کو کہا ہے کہ ایک تو آپ ریکارڈے کرائیں اور پھر جواب بھی جو ہے وہ اپنا جمع کروائیں اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے جو ریفرنس کیس ہے اس میں حتمی فیصلہ دینے سے روکت گیا ایک اوبزرویشن اور بھی آئی تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ عدالت جو ہے وہ کہیں روکنے کی کوشش کر رہی اور وہ یہ تھا کہ جو جسٹس میاں گل حسن علنزیب ہیں انہوں نے کہا کہ تاخیری حربی اگر استعمال کیے گئے تو ہم اس کیس کو عدالت کو حکم دے سکتے ہیں کہ جلد اس کا فیصلہ کریں ویڈز اب آڈیو لیکس کیس کے اندر بھی ایک نیا موڑ اور متعی قصور وار کیسے بنا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس کیس کی سماعت کر رہے تھے ان کے خلاف فائی پیمرہ آئی بی نے عدم اعتماد بھی کیا اور اس پر تینوں اداروں کو جسٹس بابر ستار نے جرمانہ کیا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وقفے وقفے سے انہیں دھمکیاں دی جاتی رہی جسٹس بابر ستار نے اپنے خلاف منفی سوشل میڈیا موہم کے حوالے سے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھا اور یہ بھی انکشاف کیا کہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عالی حکام کی جانب سے پیچھے ہٹ جانے کے پیغامات ہمیں موصول بار بار ہو رہے ہیں جسٹس بابر ستار نے یہ بھی لکھا کہ میں نے ایسی دھمکیاں میز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی میں نے ہی نہیں سمجھتا کہ ایسے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس کیے متلکہ وزارتیں ریگلیٹری باڈیس آئی ایس آئے آئی بی ایف آئی اے کو نوٹسز کیے عدالت نے پی ٹی اے اور پیمرا کو بھی نوٹس جاری کیے پھر جسٹس بابر ستار نے پچیس جون کو ایک حکم نامہ جاری کیا اور اس حکم نامے کے مطابق کوئی بھی جنسی کسی بھی شہری کی نجی زندگی میں دخلت دازی کرنے کی مجاز نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی آڈیو ریکارڈ کر سکتی ہے بشہ بی بی اور نجم ساکر کی آڈیو لیک کے حوالے سے وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورڈ کا پچیس جون کا حکم سپریم کورڈ پاکستان میں چیلنج کیا جسٹس سمین الدین اور نئیم اکتر افغان پر مشتمل سپریم کورڈ کے دو رکریم پینچ نے آڈیو لیک سے متعلق وفاقی حکومت کی درخواست پر کیس کی سمات کی اور یہ دونوں ویورز وہی ججیز ہیں جنہوں نے مقصوص رشستوں کے کیس میں اختلافی نوٹ لکھا اور الیکشن کمیشن کو جواز فراہم کیا کہ وہ نظر سانی درخواست ظاہر کرے مقصوص رشستوں کے فیسٹوں میں لکھا گیا کہ کوئی بھی حکومت یا الیکشن کمیشن کسی بھی غیر آنی فیصلے پر عمل درامت کی پابند نہیں ہے یوں حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس اور ٹاک شوز کے ذریعے بیانیاں بنانے کی کوشش کی تھی کہ یہ دو جج ٹھیک کہہ رہے ہیں باقی سارے کے سارے گہرہ ججیز جو ہیں وہ غلط ہیں حیران کن طور پر ججیز نے سمات کی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے اسے روک دیا گیا سمات کے دوران ججیز نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آوڈیو آپس میں بات کرنے والے دونوں میں سے کسی نے ریلیس کی ہو اور اس پہلی کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ آج کل ہر موبائل ڈیوائس میں ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے حیران کن طور پر شہریوں کی آوڈیو لیک ہوتی ہے اور ججیز بیٹھ کر اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں شہریوں کے حقوق کو تحفظ دینے کی بجائے متاثرہ شخص پر الزام لگانے کی کیا لوجک ہے ایک سوال ضرور اٹھے گا آج کے اس فیصلے کے بعد جسٹس نہیں ماختر افغان یہ بھی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی پہنچنا نہیں چاہتا سچ جاننے کے لیے انکواری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ سے سٹے دے دیا گیا سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آوڈیو لیکس کیس مقرر نہیں ہوا پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا اور نہ عدالت کو تو سچ کیسے سامنے آئے گا اگر سچ اس طرح سامنے نہیں آئے گا تو پھر اس طرح بھی سامنے نہیں آئے گا کہ حکم جاری کیا گیا وفاق کی درخواست آتی ہے اور آپ اس کے اوپر بھی حکم جاری کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر ججز ایک طرح سے کیسز کے اوپر گتھم گتھا ہیں کون کس قبیلے کی نمائندگی کر رہا ہے ساکب کو بھی نوٹسز جاری کر دی ہیں اب قوم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ساکب نصار کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور ان خبروں کے ساتھ ساتھ اگر ان کے بیٹے اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اگر یہ کیس ان سے جڑا ہوا تھا تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے اور سپریم کورٹ کس طرح سے سہولتکاری کر رہا ہے یہ بھی انتہائی اہم نقطہ ہے اور قوم اس کو دیکھ رہی ہے ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جنرل فیض اور اب ساکب نصار کے رابطے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ریپورٹ کی گئی ہیں میڈیا کے اندر کیونکہ دو روز سے تو یہ مسلسل کہا جا رہا تھا کہ ساکب نصار کا بھی نام آئے گا کوئی ساکب ہو نصار ہو آپ بھی بچ نہیں پائیں گے اور پھر ساکب نصار سے لندن میں رابطے بھی کیے گئے اور ان کا موقع بھی رکھا گیا کچھ خبریں ایسی بھی آئی کہ وہ غصے میں انہوں نے فون بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ساتھ تاریخ کو پاکستان جاؤں گا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید یہ اسائلم لے لیں گے یہ پاکستان نہیں آئیں گے اور اگر وہ نہیں آئے تو ہم انہیں گھسیٹ کر پاکستان لے کر آئیں گے یہ وہ سوالات ہیں جو پہلے ہی کھڑے کیے گئے اور پھر اس کے بعد ایک سٹوری آتی ہے اسٹوری کے اندر یہ کہا گیا کہ فیض حمید اور سابق چیف جسٹس و پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے حکام کی تحقیقات میں دونوں کے درمیان رابطے کی تصدیق ہوئی تہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ رابطوں کی نویت کیا تھی آیا یہ محض سماجی رابطہ تھا یا پھر اس کے کچھ سیاسی یا مجرمانہ پہلو بھی تھے سیاستدانوں اور وزراء کے بیانات کے برقس ان ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی کہ جنرل فیض یا ساکب نصار نومی کے حملوں میں ملوث تھے متلکہ حلقوں کے ساتھ پسے منظر میں ہونے والی بات چیز سے یہ بات سامنے آئی کہ ساکب نصار بھی حکام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ویورز حکام کا اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ حکام کا اصرار ہے کہ انہیں سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کچھ مواد بلا سوشل میڈیا پر جاری کیا سرائیاں یعنی ساکب نصار کو بھی بیرین ملک سے واپسی پر حراست میں لیا جائے گا کہ برعکس ان ذرائع نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ حکام سابق چیف جسٹس کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر آپ گرفتار کریں گے بھی تو یاد رکھئے گا یہ سیویلین حکومت کر سکتی ہے اور وہ کس بنیاد پر کرے گی کسی عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے کسی عدالت کا حکم ہے یا حکومت کسی بھی جج کو چیف جسٹس کو اس طرح گرفتار کر سکتی ہے یہ بیانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ میں پچھلے دو دن سے نون لکھ کے خاص طور لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے ٹیلیوین چینلز پر بیٹھ کر ساکر بنیسار کا نام چھال رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کاروائی نہ کریں اگر ثبوت موجود ہیں اور واقعی وہ سہولتکاری کر رہے تھے دیکھنا ہی ہوگا کہ کس قسم کی سہولتکاری کر رہے تھے آپ نون لکھ سے اگر پوچھ رہے ہیں تو وہ بار بار باؤ جی کے ساتھ ساکر بنیسار کو جھوڑتے ہیں عرشد ملک کو جھوڑتے ہیں جسے سجاز الحسن کا نام لیا جاتا ہے اور پھر باقی ججز کا نام بھی اسی طرح لیا جاتا ہے اور وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہر اس شخص کو جس نے باؤ جی کے خلاف بیانیاں بنایا باؤ جی کو سزا دینے میں جن کا کردار ہے اگر ہے تو انہیں ہم سزا ضرور دیں گے یہ بیانیاں ویورز جو ہے بنایا جا رہا ہے عرشد حکام کا اس خبر کے مطابق یہ بھی دعویٰ ہے کہ ساکر بنیسار کے خلاف ملنے والے مواد کی نویت مختلف ہے اور اس کی ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں جو سابقی چیف جسٹس کے بارے میں عمومن سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر جو ٹیلی وین ٹاک شوز ہیں اس میں حکمران اتحاد کے سیاستدان اور وزراء اس چیز کو زیر بحث لے کر آتے ہیں یعنی نون لیگ یہ جو بیانیاں بنا رہی ہے ایسے کچھ شوائد نہیں ملے عطا تارد صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیجی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے ساکر ہو نسار ہو جنرل فیض ہو اب جنرل فیض کی گرفتاری کے سامنے آنے والی کے بعد جو سامنے آنے والی باتیں ہیں ان کی وجہ سے تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کیا گیا اور اس کا جواب ساکر بنیسار صاحب نے بھی دیا کہ تصدیق کی کہ وہ تیش شدہ چھٹیوں کی وجہ سے لندن میں ہیں اور ساتھ سبتمبر کو پاکستان آئیں گے اور آ کر عطا تارد کو اس کا جواب دیں گے اب یہ جو چیز ہے نا جو جن لوگوں نے میں تو چیف جسٹس ساکر بنیسار صاحب کو یہ بشورہ دوں گا جنہوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ اسائلم لیں گے اور یہ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے ڈی فیم کرنا ہے کسی کو آپ لندن میں موجود ہیں بیسٹ کسی لائر کو ہائر کریں اور ان لوگوں کا محاصرہ کریں جو آپ کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو گھسیٹ رہے کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کو ڈی فیم کر رہے ہیں بغیر کسی ثبوتوں کے اور انہوں نے خود ہی جج اور جیوری کا کردار ادا کیا بغیر کسی ثبوت کے اور ابھی آپ کے حوالے سے کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ گھسیٹ کر لائیں گے پکڑیں گے اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہی گئی آپ ان کے خلاف حق رکھتے ہیں کہ کاروائی کی جائے آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی اور ابھی کسی ادارت نے آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا کسی جگہ کوئی کیس نہیں چل رہا کوئی انکوائی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے خلاف ایسی باتیں جو ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں دنیا کے وہ تمام امالک جہاں پر یہ خبریں گئی جہاں جہاں کے جو لوکل لاؤز ہیں ان کے مطابق آپ کاروائی کا حق جو ہے بحفوظ رکھتے ہیں ایفیورز میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ جنرل فیض کے حوالے سے شاہد خاکان عباسی صاحب نے کچھ ان کا دفاع بھی کیا اور کچھ انتہائی اہم باتیں رانہ سنواللہ کے حوالے سے کہیں ہیں فیض امید کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک گرفتاری جو ہے نا یہ کوئی عام سا کام نہیں تھا ایک غیر معمولی معاملہ ہے جسے فوج خود پروسیڈ کر رہی ہے جنرل فیض کے خلاف الزمات پبلک کر دیئے گئے پروسیڈنگ کو بھی پبلک کیا جائے فوجی عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں کا احوال سامنے نہیں آتا معاملات کو عوام کے سامنے لائے جائے چونکہ معاملہ عوام کے سامنے لائے گیا ہے یعنی عوام کو بتایا گیا کہ جناب یہ ملوث ہیں انہوں نے ساسی متاخرت کی تو وہ پروسیڈنگ بند کمروں میں یا کہیں ہو رہی ہے تو اس پروسیڈنگ کا حال احوال بھی پاکستان کی عوام کو بتانا بہتی ضروری ہے چونکہ اس کے اوپر ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے جب نو مئی کا واقعہ ہوا تو جنرل فیض اس وقت فوج میں نہیں تھے تو اگر کچھ کیا تو بطول ریٹائر افسر کیا فوج کے نظام کو دیکھتے ہوئے ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے ابھی الزامات سامنے آنے دیں اور اس پر کیا سرائیاں مناسب نہیں ہیں نواز شریف کے اقتدار سے بے دخلی سمیت ملک میں ماضی میں پیش آنے والے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کا جواب چاہیے ٹرث کمیشن بنایا جائے اس ملک میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے ایک ڈاکومنٹ ان تمام چیزوں کو کرنا بہت ہی ضروری ہے فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا انہوں نے کیا 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 نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے بہت ساری کیسرائیاں ہو رہی ہیں میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں جو میں کہہ سکتا ہوں لیکن جب تک چیزیں ٹرانسپیرنٹ باہر نہیں آتی کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا اگر نو مئی کے واقعات پر ان کا کوئی کردار ہے تو پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعے کو سنجیلگی سے لے اور ثابت کرے فیض حمید کے حوالے سے رانہ سنولہ کے دعویوں پر شاید خاکانبازی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں یا رانہ صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق اس وقت پڑے گا اگر آپ ٹرائل کورٹ میں جا کر بطور گواہ پیش ہوں گے اگر رانہ صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں اور وہ درخواست کرتے ہیں کہ جا کر ان ٹرائل کورٹ کے اندر سے پیش کیا جائے تو آپ جائیں بطور گواہ پیش ہو تاکہ دودھ کا دودھ جو ہے وہ پانی کا پانی ہو سکے کسی سے رابطہ ہونا یا بات ہونا کوئی جرم نہیں کیا بات کی گئی وہ جرم ہے نو مئی کا اب تک کوئی ثبوت نہیں آیا بلکہ صرف الزامات آئے لیکن اگر نو مئی سادش ہے تو پروسیکیوشن حکومت کی ذمہ دار بند جاتی ہے مئی کا جو واقعہ ہوا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا اور اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو مقدمہ چلانا ان کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ سادش ہے کسی نے منصوبہ بندی کی اور سہرتکاری کی تو وہ سب اس مقدمے میں شامل ہو جائے آپ نے اکثر پاکستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف کیا کیا جا رہا ہے ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس بیانیاں کی حد تک جو باتیں آپ سنتے ہیں ثبوت نہیں ہیں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹرائل کورٹ میں اگر ساکر بنیسار کے پاس کوئی ثبوت ہیں یا ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو لے کے چلے جائیں پہلے آپ کیس تو چلائیں نا اور کیس بنائیں دیکھنا ہی ہوگا کہ کانون کی نظر میں آپ ان تمام باتوں کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے عویرزی آج کی ہماری نشستی اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ بھی ہمارے